سب سے پہلے اب نوشاہ صاحب بجائے اس کے کہ میں باقی لوگ بس کیونکہ آج آپ نے سارا دن اس کو کوریج کو دیکھا ریپورٹ کیا خود پیسے بیٹھ کے سب چینلز کو مونیٹر بھی کرتے رہے تجزیات بھی آپ نے سنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی دنوں سے آپ اس ٹرانسویشن کو پلان کر رہے تھے چیزیں دیکھ رہے تھے کیا ہوا ایسا کیا شفٹ ہو اور جس طرح سے میں حیران ہوں کیا سب لوگ ایسی حیران ہیں کہ یہ بالکل چینج ریزلٹ ہے دیکھیں عام آدمی کے لیے تو یہ حیرانی یقینا رہے گی لیکن کل میری جب بات ہو رہی تھی اس سارے ایشو کے اوپر اور ہم آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے تو میں نے یہ بات بتائی تھی کہ دیکھیں اس کے اندر ایک بروٹس جو ہے نا اس کا بہت بڑا رول اس الیکشن میں رہا ہے اور ترین فیملی کو جو ہے وہ اس بروٹس نے جو ہے وہ خاصا ڈینٹ کی ہے کیونکہ اگر آپ پچھلے تقریباً دس دن پندرہ دن کی کمپین دیکھیں تو اس کے اندر ایک بہت بڑی کمپین سامنے نظر آئی اس حلقے میں جو ریلیٹڈ تھی موروسی سیاست سے کیونکہ وہاں پہ ایک عام تاثر یہ پیدا ہو گیا تھا کہ ایک صاحب ہے جنہوں نے جہانگیر ترین صاحب کا ساتھ دیا پہلے وہ نون لیگ کے اندر تھے پھر انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا اور جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ شامل ہو گئے افتخار صاحب آپ کو اس کا نام بھی بتائیں گے میں جب آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پہ یہ معاملہ آپ ان سے ضرور پوچھئے گا وہ آپ کو پھر اور وجوہات بھی ساتھ بیان کر دیں گے تو وہ جو صاحب ہیں انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کا پچھلے الیکشن میں ساتھ دیا اور نون لیگ کو چونکہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا اور بلوچ صاحب جب کاف لیگ سے جیت کر آئے تھے اور انڈیپینڈنٹ لڑ کے پھر وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے تھے تو وہ ان کا گریوینس تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ترین صاحب کا دیا اور اب ترین صاحب وہ چاہتے یہ تھے کہ ترین صاحب ان کو ٹکٹ دیں پارٹی کا لیکن ان کو پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملا علی ترین صاحب کو چونکہ ٹکٹ ملا تو انہوں نے یہ جو بروڈس کا رول ہے وہ پلے کیا اور وہاں پہ ایک جو نوشن ہے وہ اوپنلی باہر آ گیا وچ ورز کے جو موروسی سیاست ہے تحریک انصاف موروسی سیاست کے اگیسٹ بات کرتی آئی ہے تو یہ پانچ چھ ماہ کا جو باقی کا عرصہ ہے شاید پانچ چھ ماہ بھی پوری طرح نہیں ہیں تو اس کے لئے بھی جہانگیر ترین صاحب کسی اور شخص پر ٹرسٹ نہیں کرتے جو کہ ان کا سیکنڈ انڈ کمانڈ ہے وہاں حلقے میں اس کی بڑی سے ہے اور وہ سارے کام کر رہا ہے تو اگر اس کو وہ ٹرسٹ نہیں کرتے تو وہ تب بھی اپنے بیٹے کو جو ہے وہ سامنے لارہے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک جو فیکٹر ہے اس نے بڑا رول پلے کیا جو تحریک انصاف کی طرف نائل ہو رہا تھا